السلام علیکم ناظرین پروگرام کا آغاز کروں گی پاکستان نے کیا کیا پاکستان نے اس کے لیے صرف بیان بازے کیا اور کچھ بھی نہیں کیا مگر ایسا ہوا ہی نہیں دیکھو یہ بات تو آپ کو بالکل ماننے پڑے گی پاکستان کے اندر ججوے کی کوئی کم ہی نہیں ہے بلے وہاں آٹا نہ مل رہا ہو لیکن ججوہ بھرپور ہے کوٹ کوٹ کے ججوہ بھر ہوا ہے ایسے ایک ججوے سے بھرپور پاکستانی مولانا جو آپ کو دیں گے آج ججوے والا گان جس کے لیے ہم سب یہاں اکٹھا ہوئے ہیں تو چلتے پاکستان بینہ دیرگی ہے میرا نا مذہبی شعب ہے میں مسجد میں سے منسلک ہوں پاکستان نے یہ جو بھی فلسطین اور اپنا جنس ہے ایشو چل رہا ہے پاکستان نے کیا کیا پاکستان نے اس کے لیے صرف بیان بازے کی اور کچھ بھی نہیں کیا جیسا کہ صاحب کا اتارہ ہے اس سے پہلے فلسطین سے پہلے جو برما کا حال ہوا وہ تو شاید صفہ ہستی سے ان کو مٹا دیا گیا تو اس وقت بھی پاکستان نے بیان بازے کے علاوہ کچھ نہیں کیا بلکل ہے بلکل ہے کوئی دورہ ایسے تو ہم کہتے ہیں دنیا کی سب سے بڑی اسلامی کنٹریز کی سب سے بڑی جنس ہے وہ ہم پاور ہیں ٹومک پاور ہیں یہ ہے وہ ہے ہم نہ تو کچھ کر پتر بڑی بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو جنہیں ہم کہتے ہیں یہ مسلمانوں کے خلاف ہیں یہ اسلام کے خلاف ہیں وہ لوگ جو ان سے ہیں حق میں ووٹ دے رہے ہیں انڈیا نے بھی حق میں ووٹ دیا آپ کو کیسا لگے گا انہوں نے کہا کہ سیز فائر ہونا چاہیے یہ جنگ بندی ہونی چاہیے دیکھیں اس میں ہر ملک کا اپنا کوئی نہ کوئی مفاد ہوتا ہے تو جہاں تک ہمارے پاکستان کا تعلق ہے تو دیکھیں ہم سوپر پاور ہیں ہمارے پاس ٹینک ہے میزائل ہیں سب کچھ ہے لیکن وہ جب تک استعمال نہیں کریں گے تب تک کوئی حل نہیں ہو سکتا تو استعمال کرو نا ہٹ کے فلاور نہ ہو جائے نا تو بولو دلی میں تمہارا باپ نریندر موڈی بیٹھا ہوا ہے اور جب قرآن کی روح سے کہ مومین آپس میں بھائی بھائی ہیں چاہے وہ سرحد پار ہے یا وہ پاکستان میں رہ رہا ہے جس نے کلمہ پڑھا اس کا رنگ نسل قوم مذہب کی بنیاد پہ ہم سب ایک ہیں تو اس بنیاد پہ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو مدد کے لیے پکارے پھر اس کے لیے مدد کرنا فرض ہو جاتا ہے بھائے اسلام والی قوم ہے بہت جذبہ ہے ان کے دل میں اور دماغ میں اور زبان بڑی تیز ہے مسلمانوں کی زبان بڑی تیز ہوتی ہے جہالت کا کیڑا ہوتے ہیں یہ اور تھرکِ آزم اور جاہلِ آزم کی فوج ہوتی ہے توبہ 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 تو یہ نہیں ہے کہ انسانیت کی ہم بات کریں کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو پکارے یہ ایک علیدہ رکھیں انسانیت کے طور پہ جہاں پہ غلط ہو رہا ہے اس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے برے کو برا کہنا چاہیے اور اچھے کو اچھا کہنا چاہیے ہم ہر چیز میں یہ کیوں لے آتے ہیں کہ مسلمان ہے اور یہ اگر کسی اور کے ساتھ ہندووں کے ساتھ غلط ہو رہا تو ہم کہیں گے ہم نہیں بول لیں گے نہیں نہیں دیکھیں ایز ای ہمینیٹی جو انسانیت ہے وہ اپنی جگہ پر ہے لیکن جہاں تک ہمارے جو مسلمان بھائی اسلام کا تعلق ہے دیکھیں نا اگر آپ کفر کو دیکھیں تو کفر سارا ایک ہے جس طرح کفر ایک ہے ہمیں اسلام والوں کو بھی سب کو ایک ہونا چاہیے اگر ایک نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے اس کے پیچھے کس کا قصور اس کا قصور کسی کا بھی نقیق ہے ایسے کیسے چوتا سمجھے گا یہ ایک نہیں نہیں وہ ایک دیکھیں نظام قدرت ہے جو جو قرب قیامت ہے تو اسی طرح ہر لحاظ سے نفسہ نفسی کا وقت ہے تو وہ نزول امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ ہی زمین پر عدل قائم ہوگا تو یہ اس میں ہماری ازمائش ہے کہ ہم کن لوگوں کو آنے والے لیکشن میں پاکستان کی تقدیر کے لیے سیلیکٹ کر سکتے ہیں اور جہاں تک یہ جتنے بھی پارٹیز کے لوگ اب جلسے کر رہے ہیں تو ان سے تو پچھتر سال سے پاکستان جب سے بنا ہے ہم سب کو زمان چکے ہیں تو میرے خیال سے ہمیں کسی ایسی لیڈر کی سیلیکشن کرنی چاہیے کہ جس کے اندر جذبہ جہاد بھی ہو ان لوگوں کا جو جذبہ ہے وہ اتنا زیادہ ہے چاہل اور یہی جذبے والی آسمانی قوم ایک ساتھ ترانمہ ہزار سینکوں کا سرنڈر کرتی ہے واری واног ججبے والی قوم لانتی قوم تم لانتی قوم لانت ہے تم پہ لانت ہے تمہارے ججبے پہ چارچار جنگیں ہارلی یہ ججبہ ہے تمہارا لانتی ججبہ ہے نو تین درجے بیان کی ہیں کہ اگر آپ کے سامنے کوئی ظلم کیا جا رہا ہے کسی پر یا برائی کی جا رکھی ہے تو اس کو روکنے کے تین درجے ہیں ایک ہے اگر آپ کے پاس اتنی طاقت ہے تو آپ اس ظلم کو ہاتھ سے روکیں ٹھیک ہے دوسرا ہے اگر آپ ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو کم کم زبان سے روکیں اس کی مخالفت کریں ہاں اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو تیسر آپ چاہینا ہے آپ اسے دل کو برا جانے چوتی ہو تم دونوں تو اب تک الحمدللہ جو ہمارا پاکستان ہے تو اس کے پاس سب کچھ ہے دنیا کی سب سے ہم نے پھر کیا کہا ہم نے سر بیان بازی دی جی ٹھیک ہے اگر جیسے دوسرے ملکوں نے دے دی جیسے ہمارے صدر صاحب نے دی تو ہم نے بھی دے دیا دیکھیں اچھی بات کوئی بھی کرے نا تو وہ اپریشیٹ کے لائک ہوتا ہے لیکن اگر دوسری طرف دیکھا جائے تو صرف یہ جنگ فلسطین کی جنگ نہیں یہ جتنے بھی ستاون اٹھاون کے قریب اسلامی ممالک ہیں مسجد اکسا جو ہے وہ ہمارا قبلہ یا بلغ ہے اور وہ سارے مسلمانوں کا مذہبی فریضہ ہے کہ اس کو ازاد کروایا جائے آگ میں ہاتھ ڈالو گے جل جاؤ گے جی اس سائیڈ پہ جائیں گے بڑی لمبی ایک ڈیبیٹ ہو جائے گی آپ تو پھر دین کا علم رکھتے ہیں میرے سے بہت زیادہ نالیج رکھتے ہوں گے پھر آپ مجھے تھوڑا سا اگر پیچھے ہسٹری میں جائیں تو مسجد اکسا سے پہلے وہ جگہ کس کی تھی مطلب وہ وہاں پہ سارے یہودی نہیں تھے رہتے نہیں وہ اس طرح تھا کہ ہمارے نبی علیہ السلام نے سترہ ماہ اس طرف قبلہ کی طرف موں کر کے نماز پڑی ہے لیکن جب آپ کو حکم آیا قرآن مجید میں تو آپ نے اپنا روخ انور پاک کی طرف کیا تو وہ ہمارا قبلہ ثانی ہوا ٹھیک ہے نا یہ ہمارا قبلہ بل یہ قبلہ ثانی تو لیکن وہ حق تو مسلمانوں کا ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ضروری سمجھا تو بیعت المقدس کو فتح کیا سلطان صلاح الدین ایوبی نے ضروری سمجھا تو اس نے بیعت المقدس کو فتح کیا فتح کیا اس کا مضلب ہے پہلے وہاں پہ کوئی اور رہتے تھے وہاں پہ وہاں پہ یہودی رہتے تھے بلکل وہ اس وقت تھا کہ جب ابھی اسلام کا غلبہ نہیں تھا اسلام کا غلطہ ہونے سے پہلے وہاں پہ یہودی رہتے تھے وہاں پہ اسرائیل تھا یہودی سے مراج یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اس وقت تک ان کی ایک اپنا شریعت کا کتاب کا نظام تھا اب نظام ہمارا نظام مصطفیٰ علیہ السلام کے طور پر ان کو کتنا سمجھا دیا جائے ان کو بتا دیا جائے کہ نہیں چودہ سو سال پہلے بھی دنیا تھی لیکن یہ ماننے کو تیار نہیں ہوتے ہیں ان کو پتا ہونے کے باوجود بھی یہ مانیں گے نہیں کہ اسلام سے پہلے وہاں پہ وہ جمین یہودی ہو گی تھی اور میں تو کہوں گا پچیس سال پہلے یہودی درمایا اس سے پہلے ہندو ہو گی تھی وہ ہماری جمین ہے ہم نے اسرائیل کو دی تھی تم کہاں سے آگئے ہیں بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانا بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانا مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ لوگ کبھی صدر پائیں گے اگر آپ کو لگتا ہے تو کامنٹ شیکشن آپ کا ہے آپ جرور بتائیے گا اور بھائی لوگا آج کل ویڈیو شیئر ہی نہیں کرتے بلکل شیئرنگ بند کر دیں تو ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے آپ لوگ اپنا خیال رکھیں آپ کا بھائی آپ کے لئے پاکستان سر لیٹیڈ ویڈیو لات رہتا ہے جائے ہند وندے ماترم جائے شیر رام جائے شیر رام جائے شیر رام